ہائے فرنس میں آپ کا دوست آسف آپ دیکھ رہے ہو آسف آٹو ٹیکنیشن یہ چھوٹا ویڈیو ہے مگر بڑی انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے لئے اس ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے میری چانل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں جب بھی آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے پہلے ہم چک کریں گے اس کا فیوز یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس گاڑی میں لیفٹر سائیڈ میں فیوز ہے الگ الگ گاڑی میں بہت ساری کمپنی ہیں جو رائر سائیڈ میں فیوز بہت سکتے ہیں اس میں سٹارٹر کا فیوز رہتا ہے کسی گاڑی میں آگے انجن کمپاؤنٹ میں اس گاڑی میں لیفٹر سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو سٹارٹر سول نائٹ کا فیوز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہم چک کریں گے اور یہ 30 ایمپئر کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کسٹمر نے کیا گلتی کی ہے اس سے پہلے کبھی فیوز شارٹ ہو چکا ہے کسٹمر کو اس نے 13 کی جگہ 50 ایمپئر کا فیوز لگایا ہے تو یہ ہم گلتی کرتے ہیں بہت سارے کسٹمر کیا کرتے ہیں یا ہمارے جو میکنک بھائی ہیں اگر فیوز شارٹ ہوتا ہے کسی گاڑی میں جہاں پر 30 ایمپئر فیوز لگتا ہے 25 یا 30 مہاں پر ہم کم استعمال کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں جہاں پر 50 ایمپئر یا 10 ایمپئر کا فیوز لگتا ہے وہاں پر ہمیں نہ زیادہ لگانا ہے نہ کم لگانا ہے برابر اپنی حساب سے جو کمپنی نے رکھا ہے پندرہ کی جگہ پندرہ 13 کے جگہ 13 یعنی کہ دس کی جگہ دس لگانا ہے نہ زیادہ ایمپئر کا رکھنا ہے نہ کم ایمپئر کا رکھنا ہے یہ ہم نے برابر اپنی جو 30 ایمپئر کا فیوز ہے وہ ہم نے لگایا ہے واپس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے آپ سے گزارج ہے جب بھی آپ کی گاڑی میں فیوز شارٹ ہو جائے یا ٹین ایمپیر کا ہے یا فیفٹی ایمپیر کا جو کمپنی نے ڈائیگرام رکھی ہے وہ اسی حساب سے آپ کو فیوز لگانا ہے واپس اگر آپ زیادہ ایمپیر کا لگاتے ہو کبھی کبھار شارٹ ہو جاتا ہے وائرنگ یہ ایک سیفٹی رہتا ہے وائرنگ میں فیوز شارٹ ہو جاتا ہے ہماری گاڑی کی جو وائرنگیں وہ بچ جاتی ہے تو جب ہم زیادہ ایمپیر کا فیوز لگائیں گے تو فیوز نہیں جالے گا اس سے ہماری جو وائرنگیں اس میں نقصان ہو سکتا ہے آئے ہوپ آپ کو سمجھ میں آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چنل کو سابسکرائب گئے